اسلام علیکم لیریز و جنٹلمن نیوز الیڈ کے ساتھ میں ہوں محمد صنع الرحمان اور ہمارے ساتھ میں ہوں محمد صنع الرحمان اور ہمارے ساتھ میں ہوں محمد صنع الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آج مدس ڈے ہے so first of all میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ as a son آپ کیسے بچے تھے obedient تھے بچپن میں والدہ کے ساتھ جذباتی وابستگی کیسی تھی آپ کی ماں جس کی وجہ سے آپ دنیا میں آتے ہیں اور آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی بدلت ہوں یقیناً مجھے اپنی ماں سے بہت پیار ہے بہت لگا ہوا ہے وہ آج بھی جبکہ میں خود بچوں والا ہو گیا ہوں وہ آج بھی میری ایک ایک چیز کا خود ذاتی طرف تک خیال رکھتی ہے ان کے لیے میں آج بھی بچہ ہوں so ماں سے پویتر ماں سے پاک رشتہ تو کوئی ہے نہیں so سلام ماں ڈان لیکس کا جو ایک ایشو تھا اس کے اوپر جس طرح سے ملیٹری نے سٹپ بیک کیا اس کے بعد ایک پرسپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ جو جی آئی ٹی کی پرسیڈنگز وغیرہ چل رہی ہیں so اس کے حوالے سے کچھ زیادہ اپٹمیسٹک قسم کی جو پروچ نظر نہیں آرہی so how do you look forward to that proceedings of جی آئی ٹی ڈان میں ڈان کے اخبار میں سٹوری میں جس کے اوپر پورا یہ ہنگامہ کھڑا ہوا اس میں کچھ ایسے الزمات لگائے گئے ہمارے افواج پاکستان پر پاکستان پر کچھ اسی قسم کی ایک کوشش ایک سازش ایک انڈویجول نے کچھ عرصہ قبل ہماری کومیٹ میں بھی میمو سکنڈل کی صورت میں ہوئے اس میں بہت انگامہ ہوا اس میں ہمارے اداروں کا رویہ کیسے رہا سپریم کورٹ نے کیا کیا میاں نوازٹیف صاحب خود پیٹیشنر بن کے گئے چیف جسٹس صاحب نے اس میں اپنے ریجسٹرار کو بھیجا جا کے گوائیاں ایک اٹھی کرو آرمی چیف آیا سے چیف نے ایفی ڈیوٹ دے دیئے اس میں بڑا ایک ہنگامہ ہوا ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے اس سے زیادہ سیریس کیس یہ تھا اور یہ کیس سیٹل ہو گیا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دو افراد کا یہ دو اداروں کا کیس نہیں تھا یہ پاکستان کا کیس تھا پرائم منسٹر اور آرمی چیف حاپس میں بیٹھ کے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری قومت مطمئن ہو گئی یہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر کا جو خط تین سیکریٹریز کو لکھا گیا اور وہ میڈیا کو جاری کر کے اس پر ڈیبیٹ کرائی گئی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اس کے جواب میں جو ٹویٹ کی گئی اس میں ایک لفظ بعض اوقات بندہ لفظوں سے پکڑا جاتا ہے لفظوں سے کمزور ہو جاتا ہے اس میں ایک لفظ ریجیکٹ تھا اس ایک لفظ نے اس کے رویے نے بیعرال ایک سارے معاملے کو اتنا گمبیر کیا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ چلیں جیسے بھی سٹل ہوا وہ ایک طرف لیکن اب وہ جو انویسٹیگیشنز تھی وہ جو کمیشن کی ریپورٹ تھی اس ساری ریپورٹ مندریاں پہ آنی چاہیے تاکہ کلیر ہو کہ کس نے کیا رول ادا کیا تھا کس کا کیا کردار تھا ہم توقع کر رہے ہیں ساری سیسی جماعتیں اس پر مطالبے کر رہی ہیں کہ وہ ریپورٹ آن کی جائے جہاں تک تعلق جہاں تک تعلق پاناما ایشو کا ہے اس پر بننے والی جی ای ٹی کے بارے میں بھی ہمارے تحفظات بڑے پہلے دن سے تھے خان صاحب جب سپریم کورٹ میں گئے تھے ہم نے تب بھی انہیں کہا تھا اس طرح نہ جائیں لیجسلیشن کرا کے کورٹ کو امپاور کر کے جائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا اور اب جس طرح جی ای ٹی بن گئی ہے ہماری تو اس سے کوئی بڑی توقعات نہیں ہیں لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے کائرہ صاحب حکومتی حلقوں کی طرف سے عموماً ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور کرپشن سے بھرا ہوا تھا ہمارے دور کے اندر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کسی بھی قسم کے کوئی کرپشن کے سکینڈل سامنے نہیں آ رہا ہے کیا واقعی جو ہے وہ اس دور کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی یا اس کا جواب بھی میں نے اپنی اسی تقریر میں دے دیا اس جلسے میں کہ جب بھی ان کی کسی کرپشن کا ایسو چھڑتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کونسی کرپشن کے کیسے کسی کورٹ نے ہمارے خلاف ڈیسائیڈ کر دی الزمات تھے الزمات ہیں الزمات ان پہ بھی بہت سارے تھے اور ہیں چار سو اسی عرب روپے کی سرکل اور ڈیٹ کی پیمنٹ کا الزام ابھی تک ان کے سر ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے وہ میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے دور میں چیف جسٹس افتخار چوزری صاحب جو تھے وہ بہت اگریسیولی ہمارے خلاف تھے اور وہ ہر معاملے میں جو سوہ موٹو لیتے تھے اس سے لوگوں کا ذہن زیادہ بن جاتا تھا میڈیا بھی ایک خاص رول ادا کرتا تھا میڈیا کا بڑا حصہ اب نندیپور میں کیا ہے اس کی انویسٹیکیشن ہونے لگی ریکارڈ جل گیا موٹرو ویک کا ریکارڈ جل گیا میٹرو ٹرین کا ریکارڈ جل گیا لاہور بس سروس کا ریکارڈ جل گیا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جو یہ چھوڑتے ہیں اس کے باوجود بہت کھلی کھلی دھانتیاں ہیں بہت کھلے کھلے ریکارڈ ہیں اور جن کی کرپشن کی داستانیں سپریم کورٹ میں ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں حیرانگی کی بات ہے کر کیا رہے ہیں سی پیک جس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ گوادر پورٹ جو سارے عمل کی بنیاد ہے اس کو زرداری صاحب نے سنگاپور سے لے کے چائنہ کے حوالے کیا چائنہ کے ساتھ انہوں نے مزٹ کر کے اس کی بنیاد رکھی اس کا بلو پرنٹ سارا تیار کیا ٹھیک ہے گورمیٹ ان کی آگئے انہوں نے اس کو ٹیک آور کیا ان کی گورمیٹ آنے کے ایک مہینے کے اندر اندر سارے ایم ایوز سائن ہوئے تھے کیا ایم ایوز کی تیاری ساری انہوں نے ایک مہینے میں کر لی تھی آنسر اس ٹو ہاں میڈیا سمارٹلی پلے کرتے ہیں میڈیا کو پیسہ بہت دیتے ہیں ان کے پاس فینڈز بڑے ہوتے ہیں اوکے لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیا نہیں کیا جتنی گیس کی ڈیولیمنٹ ہمارے دور میں ہوئی جتنی بجلی کی سکیمیں ہمارے دور میں ہوئی جتنا تنخواہوں میں اضافہ ہمارے دور میں ہوئے جتنے کسان کی خوشحالی ہمارے دور میں ہوئی جتنا اس ملک کے مزدوروں کو فیسیلیٹیڈ پیپلز پارٹی نے کیا اس ملک کے غریبوں کو گربت کے خاتمے کے لیے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام جیسا دنیا کا بڑا پروگرام پیپلز پارٹی نے شروع کیا یہ الگ بات کہ اس دور کے چیف جسٹس نے اور کچھ میڈیا ہاؤزز نے مل کے ہمارے خلاف وہ فضاء قائم کی کہ لوگ ہم سے نالا ہوں گے ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی اپنے بارے میں ایک بیڈ بوائی پرسپشن دینے کے اندر جو ہے وہ پیش پیش رہتی ہے ایڈی خواجہ صاحب کا جو کیسہ اس میں دیکھ لیں رینجرز کے معاملات ہوتے ہیں ایک یہ گزارش یہ ہے ایڈی خواجہ ایک پرسن ایک سیول سر میں ایک سیول سرونٹس اگر ایک صوبہ کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو کہیں ان کا اختیار نہیں ہے وہ اختیار پنجاب پور استعمال کرتا ہے جس افتر کو چاہے کان سے پکڑ کے بھیج دیتے ہیں جس کو چاہے بلالیتے ہیں اس لیے کہ بڑے بھائی ساں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ پنجاب ہے اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے صوبے جو ہیں وہ اگر کوئی کہتے ہیں تو ان کے پر حاگمیت ہے کہ ان کی مرضی کا بندہ افسر نہیں دے سکتا ہے یہ تو ایک لاو ہے ایڈی خاجہ ایک پرسن ہے اچھے آدمی ہے لیکن ایک پرسن ہے اگر ان کی پرونچل گورنٹ سے نہیں بن رہی تو اس کو اس طرح پلٹیسائز کر دیا گیا اتنا اس کو گیم بنا دیا گیا عدالتوں نے بھی اس پر سٹی آرٹر جاری کر دی ہے باچیاں ٹھیک ہے عدالت با اختیار ہے لیکن کیا یہ سارا کچھ باقی صوبوں کے ساتھ ہی ہونا ہے پنجاب کے ساتھ ہی ہوتا کیوں یہاں کیونکہ بڑے بھائی کی گورنمنٹ ہے تو یہ غلط تاثر ہے ہاں ہمیں بھی اپنے جہاں جہاں ہماری گلتیاں ہیں ہمیں بھی اپنی گلتیاں کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو کریک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں بھی کمزوریاں ہیں آخر میں سر لوکل جو ایک پولٹکس ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا گجرات کے حوالے سے گجرات میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑا زبردست قسم کا مومنٹم بیلڈ کیا ہے how are you going to break that مومنٹم کس طرح سے کیونکہ لاز سال چل رہا ہے جس میں گورنمنٹ نہ ہوئی مومنٹم بھی نہیں ہوگا لوگ ان سے کتنے تنگ ہیں کون سے انہوں نے نئے کام شروع کر دیا ہیں اگر ڈیولپمنٹ ہی ترقی کا عزینہ ہو کامیابی کا عزینہ ہو تو جتنے ڈیولپمنٹ ہمارے دور میں ہوئی ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گیس کی سکی میں جتنی بجلی کی سکی میں جتنی ڈیولپمنٹ کی سکی میں جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اس شہر کے اندر جتنا زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہمارے دور میں ہوا اس دور میں تشرہ اشید نہیں ہوا اشرہ اشید نہیں ہوا سیوریج ہمارے دور میں بنا سائیڈ روڈز ہمارے دور میں بنیں بازار ہمارے دور میں ٹائلین لگیں سوئی گیس کا کام آدھے شہر میں ہمارے دور میں ہوا بجلی کا کام ہمارے دور میں شاید شہر میں رینویشنز ہوئی سکولز ہمارے دور میں بنے ہسپٹلز ہمارے دور میں بنے کون سے کام نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا ہمارے مخالفین نے کیا کیا ایک سکول جو وہ بھی عمراء کے بچوں کا سکول ہے اس کے علاوہ شہر کو کیا دیا انہوں نے آخری سوال سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا لاہور کے اندر آپ نے جو ایک نعرہ دیا ہے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کیتہ کی ہے وہ نعرہ آپ نے لاہور میں لگایا تھا لیکن اس کا جواب عبد شیر علی صاحب نے گجرات میں آ کے دیا آپ کے جو مقامی حریف ہیں چودری جعفر اقبال صاحب انہوں نے یہاں پہ لالا موسیٰ میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی آپ شہباز شریف کی کارکردگی پوچھنے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اس حلقے کے لیے کیا کیا ہے اور انہوں نے تو آپ پہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ جو اڈوں کی جو پرچیاں ہیں ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں آپ نے اپنے لیے پلازے کھڑے کر لی ہیں لیکن یہ بتائیں کہ عوام کے لیے آپ نے کون سے پروجیکٹس پہ کام کیا عوام کو کیا دیا آپ نے ایک لیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ٹھیکے ہیں کسی کے تو وہ میرے گومنٹ میں آنے سے بہت پہلے کے ہیں اور ہمارا گروپ ٹھیکے داری کا کام کرتا ہے یہ کوئی پچاس چالیس سال سے کرتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لی ان کی اپنی گومنٹ ہے این اے چیزے ٹھیکے لے کے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کسی کی میرے بانی سے نہیں کر رہے ہیں نمبر وان کوئی عدالتی سٹی آرڈر نہیں لے کے کر رہے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے اگر میرے ذمہ کوئی ایک پائی کا میں تو کھل کے کہتا ہوں کوئی ایک پائی کا میں چار مزارتوں کا وزیر رہا ہوں گوورنر رہا ہوں میرے کہ اوپر الزام ہے تو کھل کے سامنے لے آئے علاقے کے لیے میں نے کیا کیا جتنے کاموں کے منصوبوں کے افتتاح وہ آج کر رہے ہیں گیس کے وہ اس علاقے کو بتانا چاہیں گے کہ کیا انہوں نے ایک پیسہ ون روپی پورے اس چار سال میں ایک روپیہ گیس کے مد میں کیا وہ وفا کی حکومت سے منظور کرا کر لائے ہمارے دور کے منصوبے ہیں سارے وہی انہی پہ کام ہو رہا ہے جو باقی بھی ہیں وہ بھی ہمارے دور میں اپروف ہو گئے ان کی فینینشل اسیسمنٹ ہو گئی تھی ان کے اوپر کام شروع ہونے تھے یہ تو ہمارے دور میں کچھ ففٹی پرسنٹ کو تھرٹی پرسنٹ کو ٹوٹی پرسنٹ کام ہو گئے تھے آج ان کے افتتاح کر رہا ہے میں صرف ان کا پوچھ رہا ہوں بلکہ ان پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر گاؤں جو آج مکمل ہو رہا ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ حصہ کٹا جا رہا ہے یہ کونسی نیکی کرا رہا ہے سو میں نے جو کچھ کیا ہے ڈنگا شہر اس علاقے کے سینکڑوں دہا دوں گیس کا کام بجلی کا کام سڑکوں کا کام گلیوں نالیوں کا کام سکولز تنویر صاحب یہاں پہ تھے میں نے پہلے ارز کیا نا کہ لالا موسیٰ شہر میں دو ہسپتال بنے دونوں ہمارے دور لالا موسیٰ شہر میں شیورت کا نظام پورے شہر کے لیے آیا ہمارے دور لالا موسیٰ میں سائیڈ روڈز بنے ہمارے دور میں بزار بنے ہمارے دور میں گیس آدھے شہر میں تھی مکمل ہوئی ہمارے دور میں سکول بچیوں کا بنے ہمارے دور میں سو کونسا کام کالج کا کام ہوا ہمارے دور میں کامسٹ یونیورسٹی چک مرتضی کے پاس کامسٹ یونیورسٹی اس کا سائٹ آفیس بن گیا تھا اس پہ کام شروع کرانا تھا میں نے اس کو منظور کرایا تھا ابھی تک پڑھی ہوئی ہے کیا کیا سو سوال میرا ان سے کوئی مقالمہ نہیں ہے یہ علاقے کے لوگ فیصلہ کریں گے کس نے کیا کیا ہاں شہباز شریف سے بہرحال میں نے پوچھنا ہے کہ ٹپوشیاں اپنی جگہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم دو سال میں ڈیڑھ سال میں بجلی کا نظام درست کر دیں گے کیا کیا ہے یہ سوال تو ان کو ہانٹ کرے گا ہر جگہ کہ میاں جی کیتا کیجے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا